پرنام ارپن کرتے بے اپس تیان پر بحشنا بے بھگوٹ چرنہ نراغی مہان بھگوٹ بھرندوں کے چرنوں میں پرنام ارپن کرتے بے آج کے اس قطع کے اور اگرسر ہوتے ہیں آج کے اس قطع کو عرم کرتے ہیں آج کے اس پرسنگ کو پرم کرتے ہیں شریمت بھاگوٹم یہ بحشنا بھگوٹوں کا پرم دن ہے یہ پرمہن سے سمیتا ہے پرمہن چکر چوڑا منی شلسل دیب گو سوائی مہارات شری ان بھگوان برندہ من چندر کے گن روپ لیلاؤں کو سمرن کرتے کرتے گنگا کے تھر پر ہاری دوار میں سکتال میں آمرن انشن رت پر آئیں پڑکشت مہارات جی کو ان بھگوان کے دیبے قطعیں شربن کر آ رہے ہیں اور کل قطع پرسنگ میں ہم شربن کرتے آ رہے ہیں کس پرکار سے دیوتاؤں تتا برداثر کے مدی یا ید میں دھدیچی رشی کا یوگدان بہت مہت پورن ہے بھگوان کے چننے وے ایک ینتر بن گئے ہیں بھگوان کا سپشٹ آگیا اچھا یہ رہا کہ دیوتاؤں آپ سب جائیے یا اتر منی کے جو پتر ہے دھدیچی ان کا جو ہڈی ہے اسے آپ لیجئے اور اس کا وجر بنائیے اور یہ جو برطاسور ہے اس برطاسور کو اسے آپ بند کیجئے یہ ید کا پورا ماحول ہے اور اس ید میں کبھی بھی کسی کا مرتب ہو سکتا ہے اور دھدیچی ریشی جب اس پرستاؤں کو سنے اور ان کو جب یہ پتہ لگا یہ بھگوان کا اچھا ہے تو بہت پرسن ہو کر جیسے یہاں پہ لکھا ہے ہی داش تورانت اپنے من کو بدھی کو اک اگر کر کے وہ جو ہے سمست دےہ کے بندن سے مقت ہو گئے آستیتہ پرما یوگی پوری طرح سے بھگوان نے اپنے چت کو لگا دیا بس میرا جیون سارتک ہے بھگوان کے سیوہ میں انہوں نے وہ جیون جو بھگوان کے سیوہ میں لگے وہ شریشت ہے اور وہ جیون جو بھگوان کے سیوہ میں نہیں لگے وہ گیرت ہے یمنا ماتاجی کا اور ان کے ساتھ اور ایک ویشنوی پروپا جی کے سیوہ میں ایک ستان سے دوسرے ستان ٹرین میں جا رہے تھے یہ سپرسید گھٹنا آپ سب جانتے ہو پروپا جی نے کہا کہ مجھے گرم چاول چاہیے تو وہ پینٹری میں گئے آپ جانتے ہیں پینٹری کیا ہوتا ہے ایک ٹرین کا کچھن ہوتا ہے تو پینٹری میں کوکنگ ہو رہا تھا تب انہوں نے منع کر دیا ہم آپ کو سٹو وغیرہ جلانے نہیں دیں گے گیس جلانے نہیں دیں گے آپ چاہیے ہمارے جو کاریہ ہے اس میں آپ جو وکشپ مت کرو don't disturb us پر یمنا دیوی جو ہے ترانت چلتے گاڑی میں کہ دروازہ کھولے ٹرین کا اور چلان لگا رہی ہے وہاں سے تو یہ سب باورچی لوگ جو کچن میں تھے وہ لوگ در گئے بولے کیا کر رہے کیا کر رہے بولا وہ جیون بھی کیا جیون ہے جو جیون گروہ کے سیوہ میں کرشنک کے سیوہ میں نہ لگے اس سے تو اچھا تو مرتیو اچھا ارے رہے ٹھیک ہے ارے رہے ٹھیک ہے دو جاؤ کہنے کا تات پر یہ ہے اگر ہم جی رہے ہیں تو گروہ کے سیوہ میں ملگنا چاہیے نہیں تو یہ جینا جینا نہیں ہے یہ بیرت ہے اور مرتیو کے سمیہ میں یہ تو یود کا بات آورن ہے اور ددیچی رشی کا مرتیو نکٹھا گیا ہے اور ان کا مانکوری طرح سے بھگوان میں لگ گیا یہ ہے مرنے کا کلا پرائے سمسار میں مرنے کا کلا بولو آٹ آف ڈائنگ بولو تو لوگ در جاتے ہیں وہ آٹ آف لیونگ جاننا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ مرنے کا نام مت لو یارو مرنے کا نام مت لو یارو میں ایسا چلتا ہی درتی ہے روح روح در جاتا ہے من در جاتا ہے درتی ہے روح اور جیو بھی کانپ جاتا ہے مرنے کا نام مت لو یارو مرنا بری بلا ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کی من در جاتا ہے درتی ہے روح اور جیو بھی کانپ جاتا ہے پورا شریر کانپ لے جاتا ہے مرنے کا نام لیتے ہی فوتک وادیوں کا جو ہے پورا حال بے حال ہو جاتا ہے مرتیوں نکٹ آ جاتے ہیں بہت بہت تونکا تو کیا ہو جاتا ہے پیجاما یا دوتی یا پتلون جو بھی ہو آگے سے گلہ اور پیچھے سے پیلا ہو جاتا ہے حال بے حال ہو جاتا ہے پر یہاں پر بہت سندر ورنہ آ رہا ہے کہ ددی چیلیشی پوری طرح سے پرسن ہو کر اپنے شریر اپنے آتما کو بہت ایک شریر سے الگ کر چکے ہیں یہ ہے آرٹ آف ڈائنگ یہ ہے مرنے کا کلا پروپا جی تات پرے میں لکھتے ہیں یہ جو ہے یوگی جن مرتیوں کی تیاری بہت پہلے سے ہی کر لیتے ہیں تب جا کے مرتیوں کے سمیں ان کا جیون بہت ہی سگم ہوتا ہے تو اس پرکار سے یہ یوت کے سمیں میں کون کب شریر چھوڑے گا کچھ پتہ نہیں ہے اور آج بھی کا ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ کون کب شریر چھوڑے گا کچھ پتہ نہیں ہے ہم بقت ہیں تو ہمارے بقت کے سمہوں میں بھی کتنے کتنے اچھے بقت ہمیں چھوڑ کر بھگوان کے دھانگ ہے آنے والا جو پورنیمہ ہے وہ ہوگا گرو پورنیمہ بیاس پورنیمہ ہاں ناریر پورنیمہ بھی بلتے ہیں اس کو اور سناتنگو سومی پات کے ترباوتیتی ہے ہم سب کا سمرن ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے اس پاون پاویتر تیتی میں پراوپا جی کے پریہ ششوں میں سے ایک پراوپا جی کے بہت ہی پیارے ہزولینس بھگتی چاروں سوامی مہراج شریف وہ بھی اپنے لیلہ کو سمپن کر کے نیتی لیلہ میں پروشت ہوئی تو ایسے بہت سارے بھگت کون کب چھوڑ رہا ہے شریف پتہ نہیں لگا ہے اور ہمارا بھی کب لگے گا نمبر پتہ نہیں ہے پر تیاری پوری طرح سے ہونا چاہیے یہ ایک طرح سے ید ہے یہ ایک طرح سے ید ہے اور ید میں کب بھی گولی لگ سکتی ہے جیسے فوج میں ایک کہاوت ہے لوگوں میں ایک کہاوت ہے دانے دانے میں لکھا ہے کھانے والے کا نام اسی پرکار سے فوج میں ایک کہاوت ہے گولی گولی میں لکھا ہے مرنے والے کا نام اور ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ گولیوں کا برسات ہو رہی ہے دھڑ 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 ایسے گولیوں کا برسات ہو رہی ہے اور ایسے بھی کمانڈر ہوئے ہیں جو لوگ ید بھومی میں سیدھے نکل جاتے ہیں اور ان کو ایک گولی نہیں لگتا ہے اور وہ دشمن کو مار کے واپس آتے ہیں کیونکہ ان کو پورا بروسہ ہے اگر اس گولی میں میرا نام ہے چائے میں ید بھومی میں کھڑا رہوں یا بھنکر میں رہوں وہ گولی آ کے مجھے مارے گا اگر نہیں لکھا ہے تو کوئی گولی مجھے نہیں مارے گا پوکران ایک فوجوں کا فائرنگ سٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ فائرنگ پریکٹس پوکران بولتا ہے وہاں پہ جب فائرنگ کرتے ہیں گاؤں والے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں وہ لیڈ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بولٹس میں لیڈ ہوتا ہے لیڈ یعنی ہندی میں کیا بولتا ہے اس کو پینسل کا لیڈ ہاں شی شی سک میں صحیح بول رہا ہوں شی شک لیڈ ہوتا ہے اور یہ بہت مہنگا ہوتا ہے تو گاؤں کے بچے کیا کرتے ہیں یہاں ہم لوگ فائرنگ کریں اور پولیس پروٹیکشن سب رہتا ہے اور پورا واننگ دیا جاتا ہے کہ کوئی شیتر میں آئیں گے نہیں پر یہ گاؤں کے بچے کیا کرتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے شی شک کے تکڑے لینے کے لیے آتے ہیں فائرنگ چل رہا ہے اس کے نیچے نیچے جاتے ہیں اپنے اپنے جو ہے شی شک کے جو تکڑے وہ لے کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ گولی گولی میں لکھا ہے مرنے والے کا نام اسی پرکار سے کرونا کرونا وائرس وائرس میں لکھا ہے مرنے والے کا نام پر ہمیں تیار ہونا چاہیے تیار ہونا چاہیے یہ یود ہے جیسے پرہوپاہ جی جب گراہ ساشر میں تھے دوسرا بشو مہا یود چھڑ گیا تھا اور جیپین جو تھا وہ برٹن کے ویرود میں یود کر رہا تھا اور بھارت برٹن کے ساتھ تھا یود چھڑ گیا تھا اور پرہوپاہ جی نے اپنے بچوں کو مایہ پور بیج دیا اپنے پتا جی کو مایہ پور بیج دیا وہ گئے اور ان کے دھرم پتنی سے کہا چلیے ہم بھی چلتے ہیں مایہ پور مہا پہ بھمباری نہیں ہوگا دشمن اگر بھمباری کرے گا تو کہاں کرے گا بومبے میں بابا بی اے آر سی ڈیلی میں راجدانی ہیں امپورٹن پلیسز میں اور اگستان میں جہاں پہ کچھ نہیں وہاں پہ بومب نہیں ماریں گے یا سمندر میں بومب نہیں فکیں گے فائدہ نہیں ہے جہدہ سے جہدہ نقصان کہاں پہ ہوگا بومبے کیلکٹا اور کیلکٹا ان دنوں میں بریٹیشرز کا انڈیا کا راجدانی ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ بمباری ہو رہا تھا تو پروپا جن نے کہا ٹھیک ہے میرے درمپتنی کا رکشہ کرنا میرا کرتا ہوئے پتی کا جو پالن کرتا ہے پاتی پتی جو پالن کرتا ہے تو بلہ ٹھیک ہے دیوی آپ نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں جاؤں گا اور سندھیہ ہرتی کا سمجھ چلے تھا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا جیسے آج کا لوگ نام تو جیپنیس ایر فورس جو ہے کیلکٹا میں بمباڑی کر رہے بھن زن زن جا رہے بمباڑی تو پروپا جی سندھیہ آرتی سے پہلے بول رہا تھے اب میں بھگوان کو کچھوری بنا رہا ہوں پوری طرح سے تہرے اب میں بھگوان کو کچھوری بھگوان کے لئے گرم گرم کچھوری بنا رہا ہوں اگر ہمارے گھر کے اوپر بم فوٹا تو میں بھگوات دہ میں جا کے بھگوان کو بھگوان کو کچھوری کلاؤں گا اگر ہمارے گھر کے اوپر بم نہیں فوٹا تو میں یہ گرم گرم کچھوری یہاں پہ بھگوان کو کلاؤں گا دونوں ہاتھ میں لڑوں پوری طرح سے تیاری ہے شریر چھوٹا تو بھگوات دھام میں شریر نہیں چھوٹا تو یہاں پہ تو اس پرکار سے پورا تیاری جو ہے بھگت کو کرنا چاہیے ہمارے سنستہ میں سرب بھوم پربو کا ایک سپرسد پروچن ہے اس کا بہت وائرل ہو رہا شاید پچھلے سال جب کرنا کا سنکرمن ہوا تھا تو راس بیہاری مندر کے پرانگن میں انہوں نے پروچن لی رہا وہ دو منٹ کا جو ہے سندر پرسند بہت ہی بہت ہی وائرل ہو رہا ہے لوگ پسند کر رہے ہیں بھگ تو بھی اور اب بھگ تو بھی تو آپ جانتے ہیں سرب بھوم پربو کا جو بھاو ہے وہ حاصل طریقے سے بھگوان کے سندر سندر لیلاؤں کو پرکٹ کرتے ہیں اور سب کو پروپا جی کے پرتیار کرشت کر لیتے ہیں تو سرب بھوم پربو کر رہا تھا ایک بار ہوای جاج چل رہا تھا ہوای جاج آٹ آف کنٹرل گیا پائلٹ نے بول دیا ہرے کرشنا انانسمنٹ ہو گیا دیکھئے ڈی بیوں ایبن سجن لڑکیاں ایمم لڑکے گرلز انڈ بوئیز لیڈیز انڈ جنٹلمن بلے کی اب ہوای جاج بے کابو ہو گیا ہے آپ سب اپنے اپنے بھگوان کو یاد کرو تو سب اپنے اپنے ایسے ایسے یاد کرنے لگے ہو تو ایک ایک نیا بھگت تھا اس میں وہ کانفرنس میں جا رہا تھا کوٹ شوٹ پن کر گرہست یا یوت میں تھا ایبیو اس نے تھا وہ ترنت بیگ نکالا کھچ کر کے جب مالا میں ہاتھ دل دیا اور جور جور سے چلا رہے ہیں ہری کرشنا ہری کرشنا کرشنا ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری تو باقی لوگ پریشن ہو گئے آپ اتنا چلا کیوں رہے ہیں بلا میں چلا نہیں رہا ہوں بھگوان کا نام لے رہا ہوں ارے ہم لوگ بھی تو بھگوان کا نام لے رہے ہیں ہم پراتھنا کر رہے ہیں تو بلا پر میں ہری کرشنا مہا منتر لے رہا ہوں تو اسے لینے سے کیا ہوگا تو بلا یہ لینے سے میں نہیں مروں گا تو بلا وہ کیسے تو بلا اگر میں بھگوان کا نام لوں گا تو ہم نہیں مریں گے میں بھگوان کا نام لے رہا ہوں تو ہم نہیں مریں گے تو بلا وہ کیسے وہ اس لئے کیونکہ میں بھگوان کا نام لے رہا ہوں اور بھگوان کا وعدہ ہے کہ جو بھگوان کا نام لے گا مرتبت شریر چھوڑے گا تو اسے بھگوان کا دھام وائکونٹ گولوک مل جائے گا اور بھگوان کا میں نام لے رہا ہوں اور بھگوان دیکھ رہے مجھے کہ میں نالائک ہوں بھگوان دھام جانے کے لئے لائک نہیں ہوں اور اگر میں بھگوان کا نام لوں گا تو بھگوان جو ہے یقین کرے گا اگر یہ فلائٹ ٹھوکر مارے گا پروت کو تو ہم سب کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے اور میں بھگوان کا نام لے رہا ہوں تو مجھے بھگوان دم ملے گا پر بھگوان کو معلوم ہے کہ میں لائک نہیں ہوں اسی لئے بھگوان جو ہے فلائٹ کو کنٹرل کریں گے اور ہمیں سیف پہنچا دیں گے تو باقی سب نے بھی بولا کہ یہ بات ہے تو وہ سب ہرے کرشنا محمدر لینے لیں ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام تو سب ہم پربو بتا رہے تھے کہ کرونا کا یہ سنکرمن ہو چکا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہمیں ہرے کرشنا محمدر کا جب کرنا چاہیے اگر ہم یوگیا ہے تو بھگوان ہم جائیں گے آیوگیا ہے تو یہاں جیتے رہیں گے تو بھگوان کا نام لیتے 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 لینا بہت جروری ہے تو یہ جو ہے پروپا جی جس پرکار سے دوسرے بشوید میں جو ہے یہ پوری طرح سے کس پرکار سے وہ اپنا تیاری بتا رہے تھے کہ اگر اگر فوٹا تو ہم بھگوان جائیں گے نہیں فوٹا تو یہاں پہ اسی پرکار سے آج کا جو باتاورن ہے یہ تیسرا بشو مہا ید ہے پروپا جی انیس سو نائنٹین سیوٹی فائل ہاں انیس سو پینسٹھ کریکٹ ستت پانچ پچٹر انیس سو پچٹر سین فرانسس کو رتیاترہ میں پروپچن دے رہے تھے اور انہوں نے کہا تیسرا بشو مہا ید جب چھڑے گا اس کا آرم جو ہے چائنہ سے ہوگا تو یہ تا انیس سو پچٹر ٹھیک ہے سیمٹی پائل اور پچٹھ جوڑو اور بھی جوڑو آج لگ بگ فاری فائل یرز کے باد پینتہ لیس سال کے باد سچ ہو رہا ہے یہ جو وائرس کہاں سے نکلا ہے وہ جگہ کا نام کیا ویو مہا وہاں وہاں جو فائی جی بنا رہا تھا تو وہی سے وائرس نکلا ہے تو پرہوپا جی کا ایک سیوک تھا شاید نام تھوڑا سا یاد نہیں آ رہا ہے ابھیرام پربی یا کوئی تو تھا تو وہ پربو ہمیشہ پرہوپا جی سے سنتے تھے کہ ید ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچے ید ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں پر اس بار انہوں نے سیدھا کہہ دیا چائنہ سے یہ ید آرم ہوگا تو انہوں نے پوچھا یہ تیسرا مشروہ مہا ید چائنہ سے کیوں آرم ہوگا تب پرہوپا جی نے کہا دیکھئے یہ چائنیس جو ہے ان کا اہار بہت قراب ہے ان کا اہار اگر قراب ہے تو ان کا بیچار قراب ہوگا ان کا بیچار اگر قراب ہوگا ان کا آچرن قراب ہوگا اور کلی جو ہے ایسے گھٹیا لوگوں کے مادیم سے کوئی انتر بنا کر اپنا چی جو ہے اپنا جو کاریہ کرے گا جیسے بھگوان کو اگر کوئی کاریہ کرنا ہے جو سب سے شد ہے پوٹر ہے جیسے پرہوپا جی جیسے مہا بھاگوتوں کو جو ہے یہ انتر بنایں گے اور کلی کو اگر کسی کو یہ انتر بنانا ہے تو جو سب سے گھٹیا ہے تو بولا ایسا کیوں آپ کہہ رہے پرشل پرہوپا جی تو پرہوپا جی نے کہا کہ وہ لوگ کچھ بھی کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چینیس جو ہوتے ہیں جو بھی ہلتا ہے اسے کھا لیتے ہیں جو بھی ہلتا ہے چاہے دو پاؤں میں ہلتا ہو یا چار پاؤں میں ہلتا ہو یا ہوا میں ہلتا ہو یا پانی میں ہلتا ہوں کھا لیتے ہیں کالی بائک موٹر گاڑی ایروپنین کو چھوڑ کے جو بھی ہلتا ہے ان سے کھا لیتے ہیں چپکلی ہو کوکلوج ہو سب کو کھا لیتے ہیں تو ان کا اہار نکرشت ہے اس لئے ان کا بیچار نکرشت ہوگا اس لئے کلی جو ہے ان کے مادیم سے جو ہے پورے بشوں میں اپنا کاریہ کرائے گا تو یہ تھا رتیاترہ میں پروپا جی نے کہا تھا اور اب جو سمجھ چل رہا ہے 2021 یہ لگ بڑ تیسرہ بشوں مہا بھی چل رہا ہے اور اب کرونا گیا تو ابھی ڈیلٹا آ گیا 2020 میں کیا تھا کرونا 2021 میں ڈیلٹا آ گیا ابھی لگتا ہے 2022 میں ای سے کچھ آئے گا تو یہ جو ہے ایک ایک کر کے جد کا اس باتاورن میں ہمیں بہت ستر کرنا چاہے خاص کر کے بھکتوں کو بہت ستر کرنا چاہے دس پرکار سے دزیچی رشی اپنے جو ہے ملیٹیوں کا پھر پرا تیاری کیا تھا اسی پرکار سے ہم سب کو بھی اپنا اپنا جو ہے چیتنا کو انت رکھنا چاہیے پروپا جی کہ پتا جی الہاباد میں جب آئے تھے تو پروپا جی کے پتا جی کے انتیم سمائے تھا اب پروپا جی کہتے ہیں جو کچھ بھی میں نے سیکھا میں نے اپنے پتا جی سے سیکھا ارچہ بگر کا سیوہ رتیاترہ کرنا مردنگ بجانا میرے گردیو سے میں نے یہ سیکھا کہ کس پرکار سے یپت جو ویراجیہ ہے ہر چیز بھگوان کے سیوہ میں لگا یپت ویراجیہ روب گو سوانی پہت پتا جی یپت ویراجیہ کس پرکار سے پرنٹنگ پریس سے کتابیں چاپ کر گرنتوں کا وطرم کرنا ہے اور کس پرکار سے پاچھا یہ چیتنے مہاپروب کا جو بوشوانی ہے ہرے کرشنا کا جو بھی سپورٹ ہے ہرے کرشنا ایکسپلوجن یہ پورے وشو میں کیسے کرنا یہ میں اپنے گردیو سے سیکھا جو مرنے کی کلا ہے میں نے اپنے پتا جی سے سیکھا تو وہ خود دیکھ رہے تھے کہ ان کی پتا جی مرتیو کے چار مہینے چھ مہینے سے کچھ کھانے رہے تھے الہابر میں تھے اور کچھ پی بھی نہیں رہتے دیرے دیرے ان کا شریف جو تھا کیونکہ وہ گرہست آشن میں تھے اور میڈیکل بزنس کر رہے تھے فارمیٹ سیٹی کا تو بومبائی میں ان کا جانا تھا پر ایک دن کی بات ہے ان کے پتا جی گور مونڈے نے کہا پروپا جی کی بہن سے کہا یعنی کہ ان کے بیٹی سے کہا پروپا جی کی بہن بدوا ہو چکی تھی تو ان کے ساتھ لیتے تھے بلا دروازہ کھولو رات کے دو بجے دروازہ کھولو دروازہ کھولو تو بلا کیوں پتا جی بلا ابھے آگیا ابھے آگیا نہیں نہیں ابھے تو مومبائی میں ہے بومبائی میں ہے بزنس کے سلسلہ میں گئے نہیں نہیں ابھی کھولو دروازہ تو دروازہ کھولا تو پروپا جی ابھے چھلن آئے تھے اگلے دن صبح پروپا جی اپنے پتا جی سے پلتے ہیں پتا جی آپ کے مند میں کچھ اچھا ہے تو بولیے کیونکہ ڈاکٹر نے بول دیا کہ آپ کے پتا جی جندہ کیسا ہے مجھے پتا نہیں ان کو شریر میں رہنا نہیں چاہیے ایسے بتایا تھا تو اس لئے پروپا جی جو ہے اپنے پتا جی سے پوچھنا پتا جی آپ کا کچھ آکری اچھا ہے تو ان کی پتا جی مسکران ہوئے آبھے کیا ڈاکٹر نے کچھ کہا دیکھئے پروپا جی بہت گمبر ہے اور اسے مہچورڈ ہوئے بولا کہ نہیں پتا جی ایسا کچھ نہیں میں میرا سمجھ جو ہے زیادہ تر بھومبائی میں بیٹھتا جا رہا ہے تو میں سوچا کہ اب میں یہاں پہ ہوں تو آپ کا کچھ اچھا ہوگا تو میں پورا کروں گا تو بولا یعنی کہ it was very matured ایسا نہیں کہ بولا ارے پتا جی ہم لوگ کو تنگ کیوں کر رہے جاتے کیوں نہیں جو ٹپوری بھومبی کے ٹپوری تو لوگ کا ایک بہت ہی ایسے شبد استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والے کا ہردے ٹوٹ جاتا ہے بھلا پتا جی نہیں ایسا ہے کہ آپ کا کوئی اچھا ہوگا تو وہ ایسا نہیں کہا ہاں ڈاکٹر نے کہا آپ شریر کیوں نہیں چھوڑتے ہو ہم کو تنگ کیوں کر رہے ہو پتا جی آپ کا کوئی آخری اچھا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں جو گائے ہیں اور وہ بچلا ہے وہ کرپا گھر کے برامنوں کو مندر میں گوڑیاں مٹ میں دان دے دیا تو ترانت اگلی دن صبح دے دیا اور دو دن کے بعد پتا جی پتا جی میں ابھی ممبئی جاؤں گا آپ کے آپ کا کچھ اچھا ہے تو کرپا کر کے بتائیے پھر سے پوچھا کیا ڈاکٹروں نے کچھ کہا نہیں پتا جی ڈاکٹروں نے کچھ نہیں کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اچھا پورا کروں پھر میں ممبئی جاؤں گا تو بھلا میرا یہ اچھا ہے کہ گوڑیاں مٹ کے جتنے بھی بائشنوں ہیں ان کو کل برامن بوجھ میں بلائیے اور ان کے دورہ کیرتن ہونا چاہیے گھر میں اور ان کے دورہ پروچن ہونا چاہیے اور ان کی پروچن اور کیرتن کو سننے کے لئے جتنے بھی مٹ جتنے بھی بائشنوں مٹ ہے مندر جوسرے سمپردائی کے ان سب کو بھی بلاؤ تو پروپا جی نے ترانت سارے بائشنوں کو بلایا اور سندر کیرتن ہوا پروچن آٹھ بجے سے لے کے سات بجے صبح سے لے کے ٹھیک گیارہ بجے تک پھر سب کے لئے پرشاہ سب کو اپنے ہاتھوں سے دکشنہ لیا ان کے پتا جی نے اور سب کو وستر دیا اور اس کے بعد وہی شام ان کے پتا جی جو ہے نتیلیلہ میں پروشت ہوگی اور اسی پرکار سے پروپا جی بھی نائنٹین سیونڈی سنن برندہون میں آہار اور جل لینا چھوڑ دیا اور دیرے دیرے سے ان کے پتا جی کا جس پرکار سے انہوں نے آہار اور جل لینا چھوڑ دیا کہ وہ چرمہ مریت اور یمنا کا تھوڑا سا جل لیتے تھے آپ سب ویڈیو جرور دیکھیں ہوں گے دیکھ پروپا جی کا شریف کیول ہڈی اور جو ہے چمڑی تا تو بھکتوں کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے اس درشے کو دیکھتا درشن کے لیے جاتے ہیں گوگند مادی پرشن تو ہاتھ چھوڑ کے چھوڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پروپا جی سامنہیٹے کرتے ہیں پروپا جی تھوڑا سا پرسنوں کر جاتے ہیں تو اس پرکار سے پروپا جی جس پرکار سے دجچی رشی کا آستیتر پرم یوگم پوری طرح سے بھگوان کے جو کی سچیدانند بگر سوروپ ہے ان کے اس وانگ میں سوروپ شرمت بھاگوتم میں ان کا چت لگا ہوا تھا اور دسمسکند کے جو چودہوے ادیاء ہے برحمہ محمد محمد لیلا اس میں پوری طرح سے اس کے ہر ایک تاتپریہ کو سپشل روپ میں بتا رہے تھے آپ اگر وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ دیکھو گے جائدت سوامی مہاراج ایک دم سامنے ڈکٹاپ فون لے کر بیٹے ہوئے اور وہ ریکارڈ ہو رہے تھے اور وہ بتا رہے ہیں منشہ جیون ملا ہے اس تاتپریہ میں ایسے منشہ جیون ملا ہے بھاگوان کا بھجن کرنے کے لیے اور ہمیں چاہیے کہ گرودھارن کر کے اپنے جیون کو ساتھ کریں اس پرکار کا پروچھن ملے ایک دم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ مانو کہ ان کو شریر کو کوئی پیڑا نہیں ہے پربپاد جی جب امریکہ آئے تھے پربپاد جی کے جتنے بھی سچیب ہے سرونٹ ہے سیبک ہے وہ کہتے تھے کہ پربپاد جی کو ڈیابیٹیس ہے اور ان کا جو پاؤں ہیں ہمیشہ سجا ہوا رہتا ہے یعنی کہ ان کا مریتیو کبھی بھی ہو سکتا ہے اور پربپاد جی سرون کہتے ہیں کہ میرا مریتیو کبھی بھی ہو سکتا ہے اس لئے امریکہ آتے ہی جیسے ہی موقع ملا تو سب سے پہلا گھرند کرشن بھوک تسلسکنٹ کا سار بھگوط گیتہ جو سارے ویدوں کا سار اور چیتن چرتامریت کا سار تیچنگس آف لور چیتنیا اور چوتھا بک بھگتی رسامریت سندھو جو کی ان کے گردیو نے دکشا کے سمیے کا بھگتی رسامریت سندھو آپ کو پارٹ کرنا ہے یہ چار گھنٹ کو لکھے پھر جیسے جیسے سمیے ملا تو وہ پہلا سکن دوسرا سکن سنیسرا سکن لکھاتے گیا چیتن چرتامریت پر وہ ہمیشہ ان کے بھگتوں سے کہتے تھے آپ لوگ شکشم ہو جائیے تو پرہ پانچی کو بھی پتا تھا وہ شریک چھوڑیں گے ان کو ڈائبیٹس تھا اور دوسرا بات یہ تھا کہ پرہ پانچی کے سر میں ہمیشہ ایسا ان کو آباس ہوتا تھا کہ کوئی ہتھوڑی مار رہے ہیں ان کو ٹک 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 ایسے سرنٹ ساب فلپ رہ پر تیلنگ پر پر پہ پانچی کو شر کا پیڑا ہے ڈائبیٹس کا یہ ہے اور بھرد عوستہ میں وہ اپنے آپ کو فٹ رکھے ہیں لگ بھگ گیارہ سال تک فٹ رکھے ہیں اور بولتے تھے میک کیول مساج یعنی کی مالش دوسرا ایروید تھوڑا سا ٹیبلیٹس لیتے تھے اور تیسرا واکنگ ماننگ واکنگ یہ تین کے دورہ میں شریر کو فٹ رکھا ہوں تاکہ میں کرشنا کا ایک اچھا ینتر بنو کرشنا کے اچھاؤں کو پورا کرنے کے لئے ایک اچھا ینتر بنو اور جب نائنٹین سیمڈی سیمین آ گیا تو برندہون مندر کا ادھگاٹن ہونا ہی تھا دوسرا کے ٹائم ہونا تھا پر پروپا جی نے کہا آئیلین نہیں نہیں راس بیہاری مندر کا ادھگاٹن ہونا تھا دوسرا کو پروپا جی سے آئے تھے اور یہ جو آئے تھے ان کا لاسٹ یاترہ تھا لاسٹ جنماز میں لنڈن میں تھا اور جیسے نیچے اترے تو ہر بار جس پرکار سے بھٹ لوگ ائرپورٹ میں اتسوں مناتے ہیں اس بار اتسوں نہیں تھا اس بار حریداز پربو اور ایک گئے تھے تمال کرشنا مہاراج پہلے نکلتے ہیں پھر گئے پھر رشکیش گئے تھے وہاں بکتی چاروں مہاراج اور ناؤگندر مہاراج کے ساتھ کچھ وہ بھی ایک لیلہ ہے پھر اس کے بعد رشکیش سے سیدھا وہ چلے گئے رات و رات وہ نکل گئے ورندہ ورندہ ون 1977 نومبر 14 سندھی آرتی کے سمیے پہ پاہ جن اپنا لیلہ کر رہے تھے وہ پوری طرح سے بھاگوت میں پوری طرح سے آستت تھے تو ہم بکتوں کو بھی پرہ پاہ جی کے اس جیون لیلہ سے اور ددی چی رشی بشم پتام اور یہ پورا بھاگوت جو ہے آرٹ آف دائنگ پہ آدارت ہے تو اس بھاگوت وں کے ان ان لیلاؤں لیلاؤں کو اپنے ہردے میں دھارن کر کے اپنے آپ کو بھی اسی پرکار سے تیار کرنا چاہیے تو تب ہوگا ہمارا جیون ساتھ پرہ پہ جی شرک چھوڑنے سے پہلے لگ بگ ایک پنگرہ دن بیس دن پہلے جتنے بھی گوڑیوں مٹ کے سوامی مہاراج سب تھے سب سے ایکی بینانتی کرتے تھے میں نے آویش میں آکر کبھی کبھی کٹو بچن کہا ہوگا اپراد کیا ہوگا تو مجھے شما کرو پر 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 جی اگر ہم زیون دیکھیں گے بچپن سے لے کے ان تک وہ ہمیشہ بنمر رہے پر پر پھر جو جی جی مہ اب سے لے کے شریع چھوٹ نی تک ہمیں چاہیے کہ اس پر کار سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیوار کرے کسی کے حیردائی کو پھیس نہ پھوچے اور اس پر کار سے چیتنا کو تیار کرے کہ انت سمیں میں بھاگ وط اور ہری نام میں اپنا من لگا دے تب جا کے یہ جو سلوک ہے ہمارے جیبن میں اترے گا آستیتہ پرما یوگم یتا آشو منو بطیر تتو درک دوست بندن تو یہ سارتک ہوگا اور ہمارا جیبن جو ہے سفل ہو جائے گا رب پاچی کے گرنٹ پڑھتے رہیں گے ان کا کرپا ملے گا ان کا آگیا پالان کریں گے تو یہ سب سمبھا ہوگا اس لئے یہ کرتے کرتے دن پر دن ہر پل ہمارے من کو ہری نام بھاگوت اور شد وعشنو آچار میں لگائیں وعشنو اپراد سے بچتے ہوئے جیبن میں اپن کریں جیبن ساتھ تک انہی شبدوں کے ساتھ بہانی کو بھی رہا شریلا پرمپاد کی جائے دو منٹ جاتا ہوگیا ہے پھر بھی ایک آدھا پرشن مہارا شریف want to say something ہم سب بھاگیا شالی ہیں پرمپجے امیابلہ سوامی مہاراچ کا سنگھ ہمیں پرابت ہو رہے ساتھ تک امیابلہ سوامی مہاراک okay موسیقی 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 موسیقی